موسیقی 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 آمین آمین جماعت بیٹھے آج کا جو مارا موضوع ہے جیسس ٹرانس فارم دی لائف خدا یہ سمسی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے بدلتا ہے تو آج کا کلام بہت خوبصورت ہے آپ کو بہت برکت ملنے والی ہے برکت وہ لوگ پاتے ہیں جو برکت پانا چاہتے ہیں اگر آپ خدا کا کلام سناتی ہیں سناتے ہیں تو ضرور اس کو لکھیں تاکہ آپ کو برکت ملے اور آگے جا کے آپ کلام سنا سکیں حالیلویہ پریز کار جہو برے کی اپنی آنکھیں بند کریں سروں کو جکائیں اور دعا کریں آئے خدا میرے دل کے خیال اور میرے دل کے سوچ میری موں کی باتیں تیرے زور مقبول ٹھہریں آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے میرے ساتھ ہو میری جماعت کے ساتھ ہو یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین جیسے ہم نے پرستش میں حصہ لیا اس طرح ہم کلام کو سننے میں حصہ لیں میں نے بتایا کہ آج کے کلام ہمیں بہت بلس کرنے والا ہے بہت برکت دینے والا ہے بہت کچھ ہم نیا سیکھنے والے ہیں چند سوال ہیں جن پر ہم گھور کریں گے ذکعی کے نام کا مطلب کیا ہے لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے یسو اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا تھا اس کا پیشہ کیا تھا اور اس کے راستے میں کیا کیا رکابٹیں تھیں تو میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام ہم سب کو بڑی برکت دے گا اور بہت کچھ ہم نیا سیکھنے کو جا رہے ہیں حالیلویہ پریس جیزس خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو ذکعی کے نام کا مطلب ہے پیور خالص پاک کلین لیکن نام کے لحاظ سے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا اس کے نام کا مطلب تو بہت اچھا ہے پیور جس میں کوئی کوئی داگ دھبا جھری نہ ہو جس میں کوئی دنیا کی بات نہ ہو لیکن وہ دنیا داری سے بھرا ہوا تھا تو اس کے نام کا مطلب ہے پیور خالص اور میرے یہ سوال کیا ہے کہ لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے جیزس اس کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا وہ لوگ اس کو سنر کی نگاہ سے دیکھتے تھے گنے گار نمبر ون لوگ اس کو گنے گار کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن خدا ہم نے یہ سمسی ایسے دیکھتا تھا جیسے کہ خدا اسے پیار کرتا ہے نو میٹر ہو مچ وی آر سنر ہو مچ سن وی آب ڈیڈ ہو لانگ وی آب گان فار وی ہم کتنے گنے گار ہیں ہم کتنے خدا سے دور ہو گئے ہیں پھر بھی خدا آپ سے محبت کرتا ہے about turn ہونے کا موقع ہے آپ about turn ہوں خدا کے قدموں میں آئیں تو پہلا پوائنٹ سمجھ گئے کہ لوگ اس کو گنے گار کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن مسیح یسو اس کو اسرہ سے دیتا ہے جیسے خدا اس سے پیار کرتا ہے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن خدا من یسو مسیح اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا یہ محبت ہی ہے جس نے اس کو مواف کر دیا لوگ اس کو چیٹر کی نگاہ سے دیکھتے تھے نمبر تین دھوکے باز کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن ہی وہ پریشیس پریشیس سائٹ آف جیسس لیکن وہ خدا من یسو مسیح کی نگاہ میں بہت قیمتی تھا ہالیلویہ میری بہن میری بھائی you are very very unique you are very very special بے شک کو اس نے گناہ کیے لیکن خدا آج اس کی زندگی میں ایک نوکھا کام کرنے کو جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ساری کائہ پلٹ گئی ہالیلویہ کہ ہم خدا کے جلال کیلئے تعلیم بجا سکتے ہیں ہالیلویہ پریش گارڈ جاہو برے گی کیوں وہ گنے گار تھا فقیر فریسی ساتھ میات میں لکھا ہے کہ یہ ایک گنے گار کے کہاں آتراز کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے گھر میں آیا ہے فقیر فریسی یہ کہتے ہیں اس لئے میں نے بتایا کہ ہی والسنر وہ گنے گار تھا بائبل کہہ رہی ہے کلام کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے اور فقیر فریسی اس کے ساتھ بٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور اس سے کوئی تلقات رکھنا پسند نہیں کرتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ وہ یہودیوں سے ٹیکس لے کر رومن حکومت کو دیتا تھا اور رشوت لیتا تھا اس وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس سیشن آفس میں کام کرتے ہیں آپ نے دیکھیں گاڑیوں دوسری چیزیں جو ہیں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کتنے دولت ماتے ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں تو لہذا وہ با اختیار تھا رومی حکومت نے اس کو اختیار دیا تھا یہ بات اتھاریٹیٹیو اس کو قوت ملتی تھی اس کو اختیار تھا ہم خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں تو لہذا میں نے وہ باتیں بتائیں جو شاید ہم پہلے نہیں جانتے تھیں وہ کتنی قسم کا ٹیکس جمع کرتا تھا میں نے بتایا کہ جیسے حکومت کسی کو اختیار دیتی ہے ویسے ہی رومن حکومت نے اس کو اختیار دیا تھا وہ لوگوں پر زبردستی کرتا تھا ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا اور بہت پیسہ اس نے کمایا اس لیے تو لکھا ہے کہ وہ دولت مند تھا وہ دولت مند آدمی تھا تو میرا سوال تھا کہ کتنی قسم کا وہ ٹیکس وصول کیا کرتا تھا تین قسم کا ٹیکس وصول کرتا تھا نمبر ون لینڈ ٹیکس ہے جیسے ہم اپنے گھروں کا لینڈ ٹیکس دیتے ہیں نا ویسے وہ ٹیکس جو ہے وہ لینڈ ٹیکس لیتا تھا اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا امپارٹنٹ شخص تھا وہ رومی حکومت نے اس کو اختیار دیا تھا تھاٹی دیتی کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا تھا تو پہلا ٹیکس وہ کون سو جمع کرتا تھا لینڈ ٹیکس نمبر دو ہیڈ ٹیکس ہے ہیڈ ٹیکس کیا ہوتا ہے یعنی یہ جو مارا زین ہے یہ دماغ ہے یہ ہماری زنگی ہے جو حکومت کے خلاف چلتے تھے تو ان کو پکڑتا تھا ہاں تو ان سے پیسہ لیتا تھا اور یہ تین قسم کا ٹیکس تھا اور تیسرا جو ہے کسٹم ٹیکس ہے کسٹم ٹیکس ہے کسٹم ٹیپارٹمنٹ دیکھیں کتنے لوگ رات و رات امیر ہو جاتے ہیں کتنا پیسہ کماتے ہیں تو آج میں نے تیاری کی اس کلام کے بارے میں میں نے اپنے دونوں پوتیوں کے ساتھ یہ کلام شیئر کیا اور وہ انجائے کر رہی ہوں گی کہ کل میں نے ان کو سارا کلام سنایا تھا تو خدا مند خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا مند خدا ہمیں ہر روز ہمارے لیے تازہ ہے ہالیلویہ is every day he is fresh for us and he make us fresh he is powerful and he make us powerful ہالیلویہ ہالیلویہ praise God جہاہ بری کی لیکن اس کی زنگی پر کام کرنے والا کون تھا اس کو یسو کے پاس لانے والا کون تھا میتھیو حالیلویہ مدتی رسول اس کو خدا مند کے پاس لانے والا تھا وہ اس کے نیچے ذکعی کے انڈر کام کرتا تھا جیسے ظلائی ہوتی ہیں مسئول چنگیاں ہوتی ہیں تو یہ پورے ظلے کا مالک تھا تو آپ سوچیں جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ کتنا دولت مند ہوگا کتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا کتنا پیسہ اس نے جمع کیا ہوگا اس پیسے کا کیا خیادہ کہ لوگ ہمیں محبت کی نگاہ سے نہ دیکھیں آج جتنے لوگ ہمارے اپوزٹ ہے جو پیسے والے ان کو لوگ پوچھتے ہیں لیکن جو حلیم ہے وہ ان کو نہیں دیکھتے اگرچہ وہ دولت منتا خدا سے دور تھا لیکن خدا نے اس کو حلیم بنایا حالیلویہ کیسے پتہ چلتا ہے مبارک ہے بلیسٹ آر دوز او آر پور ایویل سی جیسس مبارک ہے وہ لوگ جو راست بازی کے ساتھ بھوکے اور پیاسے ہیں وہ خدا کو دیکھیں گی اس نے خدا کو دیکھا یہ کلام مطی پانچ باپ اس کی ساتھ میں آج کیا یہ کلام اس کی دنگی میں پورا ہوا تو مطی نے اس پر جو ہے انویسٹمنٹ کی اس کے پاس جاتا تھا اس کو ہر روز کلام سناتا تھا ذکعی پہلے ایمان لے آج تھا اگر آپ میتھیو چیپٹر نائن ورس نائن کو پڑھ کر دیکھیں تو وہ پہلے اس پر ایمان لے کر آیا مقدس مطیر سول اس کے دل میں یہ خواش پیدا ہوئی کہ جیسے میں بدل گیا ہوں ویسے ہی میں دوسروں کو بدلنے والا بنوں ایک بدلی ہوئی زندگی دوسروں کو بدل سکتی ہے اگر ہم خود ہی نہیں بدلے تو ہم دوسروں کو کیا بدلیں گے تو جیسے ہی پاور ٹو ٹرانسفارم آور لائف حالیلویہ خدا مند یسو مسیح کے پاس اختیار ہے کہ ہمارا جیون بدل دیتا ہے ہماری کائی پلٹ دیتا ہے ہمارے خاندانوں کو بدل دیتا ہے ہمارے بیماریوں سے شفا دیتا ہے حالیلویہ پریس گار جاہو برے کی اور منی بیریئرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی کلی کچھوں میں بھی جہاں زیادہ ٹریفک ہوتی ہے بیریئرز کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ ٹریفک آستہ ہو جائے تو اس کے راستے میں بھی چار بڑی رکاپٹیں تھی یسو سے اسے تک پہنچنے میں رکاپٹ تھی کون کون سی رکاپٹیں تھی نمبر ون کت چھوٹا تھا ہاں ٹھیک ہے دولت مہتا ہے یہ چار بڑی رکاپٹیں بائبل میں لکھے پہلی تین یاد میں آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی کیا کوئی رکاپٹ رکاپٹ اس کے راستے میں رہی نہیں وائے وائے بکاز فروم دی کور آف ہز ہارٹ ہے وہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یسو کو دیکھنا چاہتا تھا ہالیلویہ کتنا گھنے گار جسے لوگ پسند نہیں کرتے جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے اس کو یسو دیکھتا ہالیلویہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یسو کی نگاہ ایک ایک پر لگی ہوئی ہے ہی وانٹ آپ نے آپ کو پیش کریں یہ ہے ٹرانس فارم میں آئے خدا مجھے بدل آئیم ہیئر ٹیک می اینڈ ہیوز می فار گلوری آئے خدا مجھے لے اور اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے مجھے استعمال کر میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں گاسپل آمیتیو چپٹر ایٹین ورس ٹین ابن آدم خویبوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا آہ یہ کلام پورا ہوتا ہے ابن آدم خویبوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا تو لہذا چار بڑی رکاوٹیں تھی اور کوئی رکاوٹ نہ رہی اور اس نے ہر رکاوٹ کا حل ڈھونڈا میری بہین میرے بھائی لسن کیئر پولی ہر مسئلے کا حل ہے کتنے لوگ ہیں چرچسلی نہیں آتے کہ ان کے کام ہیں وہ بیزی ہیں وہ مسروف ہیں یا اور طرح طرح کے ایکسکیوزز ہیں لیکن میں نے آج یہ کہا ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو یسو کے پاس آنے سے دوت نہیں سکتے حالیلویہ آپ بردر جبیت کے لیے نہیں آتے کسی اور کے لیے نہیں آتے ہم یسو کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ کس کو دیکھنا چاہتا تھا یسو کو دیکھنا چاہتا تھا ادا نے بھی کئی صدیوں پہلے ہمارے لئے ایک منصوبہ تیار کیا وہ بہترین منصوبہ ساز ہے کون یسو خدا خدا نے ہمارے لئے بھی منصوبہ تیار کیا یوہل دو باب ورس نمبر ٹونٹی ایٹ جوہل چیپٹر ٹو ورس نمبر ٹونٹی ایٹ میں آخری دنوں میں ہر فرد و بشر پر اپنا روڈ ڈالوں گا تمہارے جوان بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے جیسے فلپس کی چار بیٹیاں تھی جو نبوت کرتی تھی اور تمہارے بوڑے کیا دیکھیں گے ہم کیا خواب دیکھ رہے ہیں بھئی میں نے پہلے دنوں ورس اپ جو میرے ساتھ ایڈڈ ہیں میں نے یہ میسیج دیا تھا کہ ہمارے اپنے ڈریمز ہونے چاہیے تاکہ ہم دولت مند ہوں تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی بسر کریں بداؤٹ ڈریمز ہم ڈریمز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے آپ نے آپ کو یہ ہے اگر یوسف مصر کا وزیر اعظم بن گیا جو غیر قوم تھا ایک عبرانی تھا لیکن وہ کیوں آپ وزیر اعظم بنا تیرہ سال کا تھا جب وہ بیچا گیا سترہ سال وہ وہاں پر رہا اور تیس سال کا تھا جب وہ وزیر اعظم بن گیا حالیلویہ why because he has his own dream اس کے اپنے خواب اس کے پاس تھے آج میں اور آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا مند خدا یہ چاہتا ہے آج بہت سارے لوگ راتو رات جیہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں ہیرو بننا چاہتے ہیں اگر آج خدا نے مجھے اس مقام پر پچھایا ہے تو یہ کئی سالوں کی محنت ہے اور میں نے ابھی پوری بائبل جیہ سنتالیس بار ختم کر لی ہے اور اٹھالیس بار میں نے شروع کر دی ہے اور میں کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے اس کلام کو لیتے ہیں میں نے ان دنوں میں سیمیٹی فور گارڈن میں کن peligن ہوا کرتی تھی تو اس نے یہ اعلان کیا تا انہیں سیمیٹی فور گارڈن میں کن?", например ریڈ ریڈ ہول بائبل تھرٹی ٹائم وائی نیٹ برزر جاوید کے ہالیلویہ کیا آپ کیلنج کو قبول کرتے ہیں کہ آج سے آپ بائبل پڑھیں گے مجھے پتہ بہت سارے لوگ بائبل نہیں پڑھتے اور ابلیس کی یہ خواہش ہے وہ ہمیں بائبل نہیں پڑھنے دیکھ اس کو پتہ یہ بائبل پڑھیں گے تو میرے لئے نقصان ہے وہ ہمیں دعا سے رکے گا وہ ہمارے راستے میں دعا میں ہماری رکابت ڈالے گا یہاں آنے میں رکابت ڈالے گا وہ ہمیں پریشان کرے گا نہ جانے دنیا کیا دیکھتی ہے لیکن خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج ہم خدا مند کو دیکھیں نبوت کریں نبوت کی روح حاصل کریں نبیوں کے پاس نبوت کی روح ہوتی تھی وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے شد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں تو اس نے کہی بھی کونسا اس قابل تھا ہی کیم ٹو جیزس اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو جیو مجھے گا میں چھوٹا ہوں میرے قد چھوٹا ہے لیکن خدا میرے لئے راستہ بنائے گا حالیلویہ خدا میرے لئے راستہ بنائے گا کہ میں یسو کو دیکھوں حالیلویہ جب آگ لگی ہوتی ہے اندر ہے مارے جسم میں آگ لگی ہوتی ہے جب آگ ہوتی ہے تو پھر ہم ساری رکابٹیں توڑ دیتے ہیں آج امران خان نے بھی شروع کر دیا لانگ مارچر تو لوگ رکابٹیں توڑیں گے اس کے ساتھ نکلیں گے تو اگر وہ اس کے امران خان کے لئے نکل سکتے ہیں ہم یسو کے لئے کیوں نہیں نکل سکتے حالیلویہ can we clap حالیلویہ صدا کے جلال کے لئے تعلیم بجائیں حالیلویہ حالیلویہ زبردست مصاب praise God praise God praise God praise God praise God حالیلویہ صدا کے مصابلوں کو چھو رہا ہے آپ کے بند بند میں سو کر جا رہا ہے آپ کی کمزوریوں کو دور کر رہا ہے اور آپ کو شفاہ دے رہا ہے حالیلویہ praise God جہو برے کی اور اس نے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا اس کا قد چھوٹا تھا اس نے کیا حل ڈھونڈا وہ گولر کے درخت پر چڑ گیا تاکہ یسو سے دیکھ سکے یسو ساری بھیڑ کو چھوڑ کر اس کی نگاہ کس پر تھی ایک متلاشی حق پر تھی آلیلویہ جو یسو کے متلاشی ہیں نا وہ یسو کو پا لیتے ہیں ہم شو آف نہ کریں دل کے تھا گھرائیوں سورات کے پچھلے پیروں میں اٹھیں اپنا بچاؤنا آنسوں سے بھگویں کچھ کر دکھائیں لیکن آخری وقت میں ڈینیل چیپٹر ٹویل ورس نمبر فور آخری وقت میں بتیرے کچھ کر دکھائیں گے وہ نور فلک کی معنی چمکیں گے ہالیلویہ تاکہ آج خداون نے اس سے کہا کہ آئے زکائین مجھے تو نیچے اترا مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے کیا زکائین تو صرف یسو کو دیکھنا چاہتا تھا کیلہ برکت پانا چاہتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ برکت نہیں پانا چاہتا تھا گارڈ ورکس بیانڈ آور ایکسپیکٹیشن کیا مطلب خدا ہماری توقعات سے بڑھ کر کام کرتا ہے کیا یہ خدا مند کے لئے حسان ہے ییس زکائین نے اپنے لئے اس نے کہا کہ میں یسو کو دیکھنا چاہتا ہوں تو یسو نے اس کی توقعات سے بڑھ کر کام کیا اگر آپ کچھ خدا مند کے لئے خدا مند سے مانگ رہے ہیں کہ آپ خدا کے تاکستان میں کام کریں آپ بشارت کا کام کریں آپ وینجلیزم کا کام کریں جب ہم حدیعہ دیتے ہیں نا تو شیطان تھر تھر تھراتا ہے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو بلیس کامتا ہے جب ہم اپنی زندگیہ یسو کو دیتے ہیں تو اس کی حکومت کو زبردست جھٹکا لگتا ہے جہنم جو کام پڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ شخص توبہ کر لے گا یہ بیٹی توبہ کر لے گی تو یہ شخص توبہ کر لے گا اور یہ بہن توبہ کر لے گی تو یہ تو میری بادشاہت کے لئے نقصان دے ہوگی اور نقصان دے ہوگا کیا یہ صحیح میں کہہ رہا ہوں جواب دو یار آپ لوگ کہہ ڈھنڈے پڑے میں نے یہ کہا کہ جب کوئی میرے ساری باتیں پر درانی پڑے گی آپ لوگ میرے ساتھ رسو نہ جائیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں جب ہم حدیعہ دیتے ہیں جب ہم خدمت کرتے ہیں تو اس کی بادشاہت کو دھچکا لگتا ہے وہ تھراہ اٹھتا ہے آلیلویہ ہم ابلیس کو شیخ کرنے والے ہیں اس نے ان کو بلایا اور اختیار دیا کہ جاؤ تاریکی کی فوجوں کو کیا کرو اپنے پاؤں تلے کیا کرو رون دو تاریکی کی فوجوں کو اپنے پاؤں تلے پچل ڈالو تو ہم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں اور وہ زندگی پا گیا شاید دنیا ہمیں گنے گار دیکھ رہی ہو ایک اگزیمپل دیرہو میرے ساتھ رہی ہے بڑی اچھی بات میں کرنے لگا ہوں کلام تو ہوتا ہی اچھا ہے تو ڈاکو جس نے توبہ کی دی بچ گیا وہ لوگوں کی نظر میں ابھی بھی ڈاکو ہے ابھی بھی لوگ اس کو سنر دیکھ رہے ہیں زکائی کو زکائی بچ گیا ہے اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں لوگ ابھی اس کو گناہ گار ہی سمجھ رہے ہیں کوئی بات نہیں لوگ ہمارے لیے جو بھی سوچتے ہیں نو میٹر ہم پیور ہو جائیں زکائی پیور ہو گیا ہے نا کیسے پتہ چلتا ہے اس کی ٹیسٹمنی سے پتہ چلتا ہے ٹیسٹمنی اس کی حالات دینے والی ہے سب سے پہلا اس کا بیان کیا ہے کوئی جانتا ہے what he said first what was his first statement ہالیلویہ میں آدھا مال کیا کرتا ہوں غریبوں کو دیتا ہوں مسیح سنوئے تو یہی کہا ہے نا غریبوں یتیموں کو دینا یہ سب سے بڑی دادرسی ہے خدا کے لیے دینا یہ خدا کو پسند دیتا ہے جب ہم اب حدیعہ نظرانے خوشی سے خدا کو دیتے ہیں تو خدا مند خدا ہمیں برکہ دیتا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ سب سے چھوٹا سکہ ہماری جے میں وہ ڈالیں تو لہٰذا خدا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے تو آج ہم نے یہ سیکھا مختلف سوالوں کے میں نے جواب دیئے مختلف انگل سے ہم نے خدا کے اکلام کو سیکھا ہے تو خدا مند یسو مسیح بھی آج مجھے اور آپ کو یہ نگاہ میں یسو کی نگاہ میں ہم کیا ہیں بہت قیمتی ہیں جیسے ذکعی جیسا کوئی نہیں تھا بیسے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے میں نے کیوں کہا کیا مجھے سن رہے ہیں حالیلویہ جیسی آپ کی شکل ہے نا سات عرب دنیا میں اس وقت یہ پلانٹ سات عرب لوگوں پر مشتمل ہے لیکن آپ جیسا کوئی نہیں کوئی ہاتھ بتا دو کیا یہ عجیب بات نہیں ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کی سات عرب سے عبادی تجاوز کر رہی ہے آپ کا جو ڈی اینے ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے ہر آدمی کا لگ ڈی اینے اور لڈی انہوں نے سو بندر فل ہے ہالیلویہ ہالیلویہ زور دارتا لیا خوشی سے ہالیلویہ اور لڈی سو بندر فل ہالیلویہ ربار گیرمان دو بلزی بلسی ہالیلویہ ہالیلویہ پریشی اور لڈی سو بندر فل ہالیلویہ say heavenly father come into my life heavenly father have a mercy upon me take me and use me for your glory send me wherever you want to send me use me for your glory مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کر حالیلویہ کیا آپ پوچھے ہیں آج کے کلام سے حالیلویہ فریس کار جاہو پرے گی تو میں یہی پر بند کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تقریباً نو بج گئے ہیں یا بجنے والے ہیں اور ہم کھڑے ہو جائیں دعا کریں آج کے اس کلام کے بارے میں سوچیں حالیلویہ سارے آنکھیں بند کریں